آداب ناظری آج فیض احمد فیض کے یوم وفات کے موقع پر ان کو خیراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پیش خدمت ہے ایک نظم اس کا عنوان ہے رقیب سے نظم سے منصوب ایک قصہ ہے قصہ یہ ہے کہ فیض صاحب سیالکوٹ کے جس مکان میں رہائش پذیر تھے اس کے سامنے ایک لڑکی رہا کرتی تھی فیض صاحب جس کی الفت میں مبتلا تھے ایک روز جب وہ کالج گئے اور واپس آئے تو دیکھا کہ وہ لڑکی وہاں نہیں ہے آگا ناصر صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ فیض صاحب جب بہت مشہور ہو گئے اور واپس سیالکوٹ آئے تو اسی وقت اتفاقاً وہ لڑکی بھی آئی ہوئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ اس کا شوہر فیض صاحب سے ملنے کا مشتاق تھا اور جب ان کی ملاقات ہوئی تو اس لڑکی نے فیض صاحب سے کہا کہ دیکھئے میرا شوہر کتنا خوبصورت ہے فیض صاحب فرماتے ہیں کہ یہ نظم رقیب سے اس موقع کی وجہ سے لکھی گئی آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا آشنا ہیں تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدھوش جوانی نے انعیت کی ہے کاروان گزرے ہیں جن سے اسی رانائی کے جس کی ناکھوں نے بے سود عبادت کی ہے تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے تجھ پہ برسا ہے اسی بام سے مہتاب کا نور جس میں بیٹی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے تُو نے دیکھی ہے وہ پیشانی وہ رخصار وہ ہونٹ زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساہر رانکھیں تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گوا دی ہم نے ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غمِ الفت کے اتنے احسان کے گنواؤں تو گنوانا سکوں ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے کیا سیکھا ہے جس ترے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں آجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی یاسو حرمان کے دکھ درد کے مانی سیکھے زیر دستوں کے مسائب کو سمجھنا سیکھا سرداہوں کے رخِ زرد کے مانی سیکھے جب کہیں بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے بس جن کے عشق آنکھوں میں بلکتے ہوئے سو جاتے ہیں ناتوانوں کے نوالوں پہ چھپٹتے ہیں اقاب بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت شاہ راہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے آگ سی سینے میں رہ رہ کے اُبلتی ہے نہ پوچھ اپنے دل پر مجھے قابو ہی نہیں رہتا مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے